اس لیے خدا کی عبادت انسان کو ناگہانی آفات سے بچاتی ہے اقلمے کو مان لیا کہ خدا ہے ہی نہیں اور اس کی کوئی عبادت بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو یہ جو عبادات کا باب ہے یہ اس میں اخلاقیات کا جو باب ہے اور یہ جو انسانوں کے ساتھ تعلق ہے یہ سب چیزیں کہاں گئیں پھر وہ آخرت کی جواب دے ہی کہ جب احساس دماغ میں نہیں رہتا تو نتیجہ یہ کہ دنیا کا ہر کام اس کے لیے روا ہو جاتا ہے چند ایک اصول متعین ہو جاتے ہیں کہ ہم مجموعی طور پر معاشرے میں یہ یہ کام نہیں کریں گے ہماری قوم یہ کام نہیں کرے گی لیکن وہ اس قانون اور بغیر لکھے ایک معاہدے کے پابند ہوتے ہیں اور جب ان پر پڑتی ہے آفت تو پھر وہ قوانین سارے ختم ہو جاتے ہیں قومیں جن اچھائیوں پر اتفاق کر لیتی ہیں اور قانون جن لوگوں کو اخلاقیات کا پابند کر دیتا ہے اور بظاہر وہ بڑے پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں پھر بھی اگر خدا کا وجود اور اس کا خوف اور جواب دہیت کا احساس نہیں ہے تو انسانی نفس پر جو قابو پانا تھا وہ نہیں ہو سکتا جب بھی اس میں ریزسٹنس پیدا ہوگی قوم نخلاقیات کو توڑ دے گی قوم اس قانون کو توڑ دے گی قوم اس سے بالکل آؤٹ ہو جائے گی مونروم نے لکھا ہے مسنوی میں کہ ایک تاجر آیا ہندوستان بادشاہ نے بلایا کہا اپنے سفر کے حالات سناؤ اس نے سنائے بادشاہ ظاہر ہے کہ کہاں خود سفر کر سکتے تھے تو اس نے چین کی بڑی تعریف کی اور کہا چین میں گیا ہندوستان کا سامان لے کے تو جب مارکٹ میں گیا تو ہوتے ہوتے شدہ شدہ خبر بادشاہ تک پہنچی انہوں نے بڑا قرب مجھے دیا تو جب تک رات اپنا کام کرتے رہتے تھے میں ان کے حضور میں حاضر رہتا تھا اور ایک سین تو میں نے ایسا دیکھا کہ دنیا میں کسی نے نہ دیکھا بادشاہ کو تعجب اور تجسس ہوا اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا بارہ بلیاں تین تین چار چار کر کے کھڑی ہوتی ہیں اور وہ آتی ہیں اور ان کے سر پہ چراغ رکھے جاتے ہیں ایک ٹری سجایا جاتا ہے اس میں چراغ ہوتے ہیں اور بادشاہ سلامت ان چراغوں کی روشنی میں لکھ رہے ہوتے ہیں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب بادشاہ سلامت اشارہ کرتے ہیں تو بلیاں وہ ٹری لیے سر پہ سجائے واپس چلی جاتی ہیں بادشاہ کے لیے روشنی کا یہ بندوبست راجہ اس نے دنیا کے مختلف اشیاء کے تجربے کر رکھے تھے اور انسانی نفسیات کا ماہر تھا اس نے کہا پھر کب جاؤ گے اس کا فلان وقت مل کے جانا خیر ملنے کے لیے آیا کہ پھر چین جا رہا ہوں تو اس نے ایک تھیلی میں بند کر کے ایک چوہا ڈال دیا اس میں اور کہا اسے خوراک دیتے رہنا اور بادشاہ سلامت سے ملنے جا رہے ہو یہ تحفہ بھی پیش کرنا اور جب بادشاہ سلامت لکھنے میں مصروف ہوں گے تو اس چوہے کو بلیوں کے سامنے چھوڑ دینا اس کے تو کوئی مشکل نہیں وہ چوہا جب لے جا کر تحفہ تحف دے کے اس نے بلیوں کے سامنے چھوڑا تو سارا سجا سجایا سب ختم ہو گیا اندھیرہ ہو گیا موم بہنے لگی تیل بہنے لگا بادشاہ نے کہا تم عجیب بے وگوف ہو یہ کیا کیا ہے اسے سمجھ نہیں آئی کیا خیر قصہ لمبا ہے مولانا نے آخر پہ لکھا ہے کہ انسانی اخلاقیات میں جب تک زد قائم نہیں نہ ہوتی تب پتہ نہیں چلتا کہ اخلاقیات میں اس انسان کو کتنی قدرت حاصل ہے گا ویسے تو تم بڑے نیک بنے پھرتے ہو دیکھیں اس دن جب دست دوست آ کر کہیں کہ جوے میں یہ یہ چیزیں ہیں اور پھر دل نہ للچائے جوے کی طرف جانے کو اور اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کس حد تک اپنا اثر دکھاتے ہیں اسی اگر اللہ کا خوف نہیں ہے جواب دہی کا احساس نہیں ہے اور قانون ملک کا کہیں اس کو توڑنے کی بھی اجازت دیتا ہے حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ قانون توڑا جا سکتا ہے تو پھر کونسی چیز ہے اور خدا بھی نہیں ہے قبر کا عذاب بھی نہیں ہے آخرت بھی نہیں ہے کونسی چیز روکے گی ایک ملحد کو یہاں آکے کہ تم اپنی حدود میں رو وہ نظر آئے گا ایسی جیسے بلییاں اور جس دن اسے اپنا مفاد سامنے آیا اس بلی کے چوہ سامنے آیا اور سب عقیدے اور سب چیزیں برباد ہوگی موسیقی